سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے آئین کی کیا خلاف ورزی ہوئی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کا فل کورٹ سمات کے دوران درخواست گزار کے وکیل سے سوال اس تفسار کیا قانون کو غیر آئینی کہنا آسان جج آئین اور قانون کے تحت کام کرنے کا حلف لیتا ہے میری آپ کی رائے کی حیثیت نہیں بتا دیں کونسا سیکشن کس شک سے متصادم ہے کونسا بنیادی حق متاثر ہوا بنیاد انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی تو بتا دیں عدالتی ایکٹ پر پندرہ رکنی فل کورٹ کی سمات جاری ہے آپ کا آئین جو شروع ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس سے نہیں شروع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے کہ شرعی اصولوں پر اگر آپ کے کوئی بھی قانون تصادم کرے تو وہ پریویل کریں گے تو برائے کرم آپ یہ جو بار 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 کہتے ہیں میری ضائع میری مرضی میری نہیں ہے جب میں چیف جسٹس ہوں تو برائے کرم ہم وکیلوں کو بہت ہی قدر کرتے ہیں مگر میرا کا لفظ نہ استعمال کیجئے انگریزی میں کہتے ہیں برائے کرم آئین کا حوالے دے دیجئے کسی چیز کے مطالق کہ یہ آئین کے تصادم ہے وہ آئین سے تصادم رکھتا ہے یہ شک کے آئین سے تصادم ابھی تک میں نے آپ سے وہ ایک لازلی سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا پارلیمنٹ نے ہمارے حد پر وار کیا ہوتا تو از خود نوٹس لیتے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس کہا سپریم کورٹ کے فیصلوں کتابے ہونے کا حلف نہیں اٹھایا آئین و قانون کتابے ہونے کا حلف لیا ہے مارشل لاؤ دور میں بھی فیصلے آئے مارشل لاؤ دور کی فیصلوں کا پابند نہیں ریکوڑک کیس فیصلے سے ساڑھے چھے عرب ڈالر کا نقصان ہوا بطور چیف جسٹس مجھے ایسا اختیار نہیں چاہیے آپ یہ اختیار دینا بھی چاہیں تو نہیں لیں گے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا زرفکار بھٹو کیس کا حوالہ ریمارکس دیئے ججز سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہمیں وہ مان لینی چاہیے ہماری انا بہت بڑی بن گئی ہے ماضی میں ہم نے مارشل لاؤ کی توسی کی عدلیہ کی ازادی ایک مسلمہ بنیادی حق کیا پارلیمان عدلیہ کے کام میں مداخلت یا تجاوز کر سکتی ہے جسٹس منی بختر گرے مارکس کہا کہ آٹھیکل ایک سو اکیاملے کے تحت مداخلت ہو سکتی ہے جو کام سپریم کورٹ خود کر سکتی ہے اور کرنا چاہیے کیا پارلیمان کو وہ کام کرنے کی جازت دی جا سکتی ہے کیا پارلیمان کو وہ کام کرنا چاہیے جو آئین سازوں نے دانستہ نہیں کیا اس حصول کو مانا تو پھر حکومت بزریا پارلیمان بینچ بنائے گی حکومت عدالت کے انتظامی معاملات ریگولیٹ کرے گی اور پھر یہ سلسلہ کہیں نہیں رکے گا پارلیمان نے چیز جسٹس کی بادشاہت ختم کی تو اس میں غلط کیا ہے جسٹس اطہر من اللہ نے اس تفسار کیا اپیل کا حق دینے سے کون سا بنیادی حق متاثر ہوتا ہے پارلیمان کو اختیار نہ تھا تو کیا پندرہ غیر منتخب ججز کو اختیار ہے عدلیہ کی آزادی اندرونی بھی ہونے چاہیے صرف چیف جسٹس کے پاس بینچ بنانے کا اختیار ہونا غلط ہے باہر کے ممالک میں قرآن دازی سے بینچ بنتے ہیں کہا باہر چیف جسٹس کے پاس بینچ بنانے کے اختیار کا تصور تک نہیں جسٹس منظور علی شاہ نے ڈیمارکس دیئے یہ کیا بات ہوئی چیف جسٹس اپنے پاس درخواست رکھے رہے اور بینچ نہ بنائے یہ قانون تو اختیارات کی استعمال میں شفافیت لا رہا ہے سپریم کورٹ ایکٹ عوامی خادشات کو دور کرتا ہے ٹارنی جنرل منصور عثمان کے دلائل کہا سپریم کورٹ میں عوام کی حقوق کی حفاظت ہے قانون ایک احدے کے اختیار سے متعلق ہے اس سے ادارے میں جمہوری طور پر شفافیت آئے گی قانون کی خلاف درخواستیں نہ قابل سمات ہیں ایکٹ سے کسی کی حقوق کی خلاف ورزین نہیں ہو رہی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں نیا باب رکم سپریم کورٹ کی کاروائی پہلی بار ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر چیف چسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا گارڈ آف آنر لینے سے انکار پروٹوکول کے بغیر ذاتی گاری میں عدالت پہنچے سپریم کورٹ آمد پر شاندار استقبال چیف چسٹس کی عدالتی عملے سے گفتگو میں تاون کی ترخواست کہا لوگ سپریم کورٹ مسائل ختم کرانے آتے ہیں سائلین سے مہمان جیسا سلوک کریں انصاف کے دروازے کھلے اور ہنوار رکھیں وکیل خواجہ تاریخ رحیم نے دلائل میں کہا ریگولیشن کا اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس عدالت عزمانے فل کورٹ کے ذریعے اپنے رولز بنا رکھے تھے پارلوان نے سپریم کورٹ کے رولز میں مداخنت کی چیف جسٹس نے وکیل کو ہدایت کی پھر بنیادی نکتہ اٹھائیں اور اپنی پیٹیشن پر فاکس کریں سائفر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے سے پچیس ستمبر کو جواب طلب کر لیا چیئرمن پی ٹی آئی کی کیس اسی ہفتے مقرر کرنے کی استعدام استرد آفیشل سیکٹرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالتیں سپریڈینڈنڈن اٹک جیل سے چیئرمن پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات نہ کرانے پر ریپورٹ طلب کر لی جر جب والحسنات ذلکر رین نے کیس کی سواب اٹھائیس ستمبر تک ملتوی کر دی گئی جیڈیشن کامپلیکس میتھوڑ پورٹ کا کیس انصداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے چوہدری پرویز الہی کا جیڈیشن ریمانڈ دے دیا اینٹی کرپسن کی درخواست پر سابق وزرعالہ کا ایک روزہ رہداری ریمانڈ بھی منظور لاہور ہائی کورٹ میں سابق وزرعالہ کی بازیابی کے لیے متفارق درخواست پائے عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی کو رہا نہ کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد اور چیف کمیشنر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے عمل درامت نہ کرانے پر متعلقہ اس پی کو توہین عدالت کا نوٹس سپریڈنڈنٹ جیل اٹک کے پیشنا ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی سپریڈنڈنٹ جیل اٹک کے کابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری سربرا عوامی مستبلیگ شیخ رشید کی گرفتاری لاہور ہائی کورٹ ٹرابل پینڈی بینچ میں چلے شیخ رشید شیخ شاکر اور ملازمین کی حراست کے خلاف درخواست دائر شیخ آمیر شفیق نے عدالت سے رجوع کیا نواز شریف کا استقبال تاریخی ہوگا سازش کرنے والے رسوائی سمیت گھر گئے اکیس اکتوبر سب کے سرخ روح ہونے کا دن مریم نواز کا مسلم لیگ نون کی ٹرینڈ مشاورتی بیٹھک سے خطاب نواز شریف کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت مریم نواز کی نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں پر بریفنگ روپے کی ساکھ بحال ہونے لگی ٹرینڈ میں ڈالر مزید نوے پیسے سستا دو سو پچانوے روپے پچانوے پیسے کا ہو گیا چھ سپتمبر سے اب تک ڈالر قیمت گیارہ روپے گر چکی پاکستان سٹاک مارکٹ میں انچاس پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ آئیم ایف کی سٹیٹ بینک سے کرز لینے پر پابندی حکومت کا بینکوں سے ادھار پر انہیں ساتھ بڑھ گیا آئندہ دو ماہ میں گیارہ ہزار ارب روپے کرز لینے کا شیڈیول جاری نو ہزار ارب روپے کے مارکٹ ریئری بلز اور دو ہزار ارب روپے کے پاکستان سنمایہ کاری بانڈز وروقت کرنے کا پلان اسلامی کجارہ سکوپ بانڈ سے بھی ساتھ ارب روپے کرز لیا جائے گا سرکار ادھار ایلہسکو کے ارب روپے کے نادہ ہندہ صرف دو ادھاروں کے ذمہ گیارہ ارب سے زائد رقم واجب الادار ایلہسکو نے نادہ ہندہ سرکار ادھاروں کے فہرز جاری کر دی واسا سات ارب اٹھ سٹھ کروڑ اور ٹاؤن مینسپل اتھارٹی تین ارب ترے سٹھ کروڑ کی نادہ ہندہ پنجاب ایرگیشن اینڈ پارڈ ڈیویلپمنٹ کے ذمہ انسٹھ کروڑ اور مہکمائی ریلوے کے ذمہ تریپن کروڑ انتیس لاکھ کی واجب الادار وائٹ پائپ لائن میں مناسب شیئر نہ ملنے پر آئل ٹینکرز کی ہرطہ کراجی کے مختلف پارکنگ ایریا میں آئل ٹینکرز کو کھڑا کر دیا گیا صدر آئل ٹینکرز کانٹریکٹرز اسوسییشن کا کہنا ہے آج سے ملک بھر میں تیل کی سپلائی بند کی جا رہی ہے وائٹ پائپ لائن میں پچاس فیصد حصہ دینے کا مطالبہ ملک مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے لاہار فیصل آباد ناروال چنیوٹ ساہیوال سمیت دیگر شہروں میں بارش زلہ خیبر کلاخیل میں تیز بارش سے ندی نالوں میں تخیانی پشاور کوہار باجوڑ اور بنو میں بھی گرج برس میر پر خاص تھرپارکر میں بھی اپرے کرم برسا مہک میں موسمیات کی اسلام آباد کلکت پلتستان اور کشمیر سمیت دیگر علاقوں میں بارش کی پیش کو ہی